علی بلندیوں کی انتہا کو علی کہتے ہیں یا انتہا کی بلندی کو علی کہتے ہیں لفظ علی پہ غور کرنا میری سوچ کا ہے میار علی میری چاہت کا مینار علی نازہ ہے جس پہ ارض و سماو و قدرت کا شاہکار علی افواج رسالت کا دیکھو ہر جنگ میں ہے سالار علی آدم سے لے کے عشاء تک سب نبیوں کا مختار علی اے باغ امامت کا مالک ہے عشمت کی مہکار علی قرآن سے کتنے ملتے ہیں تیرے ہونٹ جبیں رکھ سار علی قرآن سے کتنے ملتے ہیں تیرے ہونٹ جبیں رکھ سار علی سرور نے خم پہ باندھی ہے تیرے سر پہ خود دستار علی اے حشر کا دن آمال ہیں کم کر میری مدد سردار علی تیری خاطر ہے دو نیم ہوئی یہ کعبہ کی دیوار علی جسرب سے خیبر تک پہنچا تیرا پل میں ہی رہوار علی کیولہ سب موجود ہیں آخری آدمی تک تیرا پل میں ہی رہوار علی دشمن کے جگر پر زخم کرے تیرا نام ہے یا تلوار علی دشمن کے جگر پر زخم کرے تیرا نام ہے یا تلوار علی تجھے تیری قسم تو ساکب کو ایک بار کرا دیدار علی جتنا جتنا ذہنوں میں علی بلند ہے با آوازِ بلند سلوات پڑھتے چاہیے ہوں کر دیں با آوازِ بلند سلوات پڑھتے چاہیے ہوں بابا جی کو بھی آگے جانا ہے ممبر ان کے حوالے کر رہا ہوں ان کی آمد اپنی اپنی عبادت کے لیے با آوازِ بلند سلوات پڑھتے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر الاجائب تجد ہو آون اللہ کا فی النوائب کلوہم من وغم من سینجلی بعلی 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 الہی مجلس اعزا قبول فرما بانیان و معامنین مجلس حاضرین و سامین مجلس دی توفیقات خیری چضافہ فرما بانی مجلس تنویدہ حیدر دی مالک رزق مال جان اولاد اچ برکت اور وسعت اطاف فرما خدایہ ثواب عظیم بارگاہ معصومین چو جتنا ملے بحق سیدہ انہ دے خاندان دے مرہومین تک پہنچا میرا مالک میرے ملک نو بالخصوش یان جہان نو محلق امراض کرونا وائرس نو محفوظ فرما کوئی بیمار ہے وہ حق بیمار کرولاؤ سنو شفائی کلی عطا فرما پردے جتنیا شریف زادیاں بے اولادنے معصومن دا صدقہ وران جھولیاں آباد فرما الہی وطن عزیز دی محافظت فرما دکھاں و باما تکلیفان دے سدور دی بہت بڑی دعا اسیشیاں دی سب تو بڑی مضبوط پناہ گا سری ہر عبادت دی آخری دعا بقیت اللہ ولی العمر شہن شہ معظم امام قائم دا جل دی ظہور فرما قبولیت واسطیک صلوات بلندہ واد اعوذ باللہ اہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان روحیم صلوات وما خلقتل دنا والانساء اللہ لے یعبدون صلوات احباب اہل بیت حاضرین و سامعین میرے بزرگان انتہائی قابل احترام سنشیہ سہوان اللہ نے اس دنیا تے کسے چیز نو بیکار اور عبس پیدا نہیں کیتا میرے مالک نے چینٹی تلے کے ہاتھی تک جانور خلق کیتے سریعت و سرات تک مخلوقات خلق کیتیاں لیکن کائنات دی ہر چیز میرے اللہ نے کسے مقصد دے تحت بنائی بنانا اللہ بہتر جان دے کہ اے چیز میں کس واسطے بنائی ہے سپیکر بنائے تھوڑی آواز لے کہ زیادہ کر کے پہنچائے موبائل انسان اجاد کیتے دور دے بندے نو نیڑے کر دے نیڑے آلیا نو دور کر دے جی موبائل دی سب تو اچھی تعریف ہے کہ قریبیا نو دور کر دے دور آلیا نو قریب کر دے ساتھ بندے کمرچ بیٹھے نے ایک دوسرے دے قریب نہیں یعنی موبائل بنان دی بھی کوئی نہ کوئی غرض ہے اللہ نے کائنات اسی کوئی چیز بنائی ہے تو دی کوئی علت لاجک ہے میرے اللہ نے انسان کیوں پیدا کی تا آسن تقویم شکل انسان سن اشرف المخلوقات بنایا کیوں سریخ علقت کی تھی اللہ نے سن پیدا کیوں کی تا پنجہ سٹھ ستر سال اس دنیتے بھیج دیتا پھر واپس بلانا جی مالک من کیوں وجود عطا کیتا من کیوں تھوڑے وقت واسطے دنیتے بھیجے فرمائے میرا بندہ میں جس کم واسطن بھیجے اس غرض دا نام ہے عبادت بہت شکریہ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا اللہ وَعْدَوْلَا شْرِيقِ فرمارے نے تُو اپنے تین جو سمنج میں کیوں بنیا اگر میرے کل پوچھے تے میں اللہ تین صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے بن اے آلی آلی بہت شکریہ جی اگر بندے سمجھ دیں صرف نماز عبادت ہے صرف روزہ رکھ لینا عبادت ہے صرف حاجی کر لینا عبادت ہے نہیں معاف کرنا صرف نماز عبادت نہیں صرف روزہ عبادت نہیں محمد وعال محمد اکھے لگن دا نام عبادت ہے اللہ زندگی دراز بہت شکریہ بہت شکریہ مطلب میرا ایالی آلی میرا مقصد کوئی نمازی توہین یا احانت نہیں واجبات دی نہیں چوئے اپنا مقام ہے لیکن صرف نماز عبادت نہیں او نماز عبادت ہے جس نماز تے آلی محمد راضی ہوں جیلی آلی محمد ہی نافرمانی پڑی جئے او ٹکرہ نے اگر ہر نماز عبادت ہوں دیتے پھر اللہ قرآن اچھ نمازیاں تے لانت نہ کردہ فویل للمسلین ایدہ مطلب ہے ہر نماز عبادت نہیں آلی محمد اکھن پڑو تو پھر نماز عبادت ہے وہ اکھن چھوڑ دیو تو پھر چھوڑنا عبادت ہے بھائی بندہ مسجد نبیج پڑ دا ہی پہا رسول اکرم بلائے نہیں آیا جی عبی ابن قاب صحابی دا نام ہے پہلا پہلا حافظ قرآن ہے تراوی شریف دا پہلا پیش نماز ہے عبی ابن قاب لیکن نبی دے زمانے چیز تراوی نہیں پڑی نہ پڑا ہی کیونکہ نبی دے دور اچھ تراوی آئی کوئی نہ اے جدن شروع یہ ادھن جس بندے اگے کھلو کے پہلی باری پیش نمازی کرائی ہے تراوی دی ادھنہ عبی ابن قاب اے ادھنگل مسجد نبیج پہ پڑ دا ہے رسول بلائے عبی ابن لائیہ نہیں آیا اس نماز نہیں تھی دو جی باری پھر سنو اس لے اے تروڑن جو ہے کوئی نماز بھی نہیں تھی ادھنہ اللہ دی تا آتی چاہوں ادھنہ نبی بلا رہا ہے مہربانی جی تیسری دفعہ ارادہ فرما رہے ہیں انتوئی آگئی فرما میرا محبوب نہ بلائیں کوئی سجے کھبے ہے اس نمازی نو چاہ کے میری مسجد چوبار سٹ دے میں لانت کرنا اس نمازی تے تم بلاندہ رہے ہیں اگلا ٹیل آکے پڑ دا رہے اللہ توڑے ہا سلامت بہت شکریہ ادھنہ مطلب ہے اے آکھن یہ آئے لیا اے آکھن پڑو پھر پڑنا عبادت اے آکھن چھوڑو پھر چھوڑنا عبادت صرف نماز عبادت نہیں آل محمد آکھے لگن دنا عبادت سن اللہ پیدا کیتے عبادت واسطہ آل محمد نو کیوں پیدا کیتے پھر کل بشاہ جی اللہ زندگی سے اتنا لدر آدھ انشاءاللہ انیس اللہ بشرت زندگی رہو باگ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں جی ہم ہاں یارا زلح ڈیوٹی جی پکی لکھی انشاءاللہ اسحن پیدا کیتے اللہ نے اپنی عبادت باتے ہیں مَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا ڈیوٹی خموشی بہت بڑی داد ہے میرے واسطے ڈیوٹی گزارے سے کہا رہے ہیں ساڑھا مقصد خلقت عبادت ہے میرا اللہ محمد وآل محمد انہوں کیوں پیدا کیتے ہیں فرمائے انہوں نے مقصد خلقت عبادت نہیں مَا رکھ پھر انہوں نے کیوں پیدا کیتے ہیں مخلوق اول محمد وآل محمد اسی تے دھیر سارے باد اچھ بڑھنے ہیں اور یاد رکھنا اسی اشرف المخلوقات نہیں اشرف المخلوقات و ہستیاں نہیں جنہیں صدقے چلا اللہ کائنات خلق کرے اسی اس زمین دی مخلوق چون اشرف ہاں اس زمین تے جتنی کائنات دی مخلوقات چون محمد وآل محمد افصل جنہیں دے بارے اللہ آخر ہے لَوْ لَاقَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقُ تُسْي نوندت میں کائنات بڑھانی کوئی نہیں ایدھا مطلب اسی بڑھے ہونا دے صدقے وی تے صدقہ ہو کے مالک دی برابری تے نہ نہ کرے محمد وآل محمد مالک مقصد خلقت کیا ہے فرمائے میرا بندہ انہوں نے اپنی نمازہ ہی بات تاماستے پیدا نہیں کیتا مالک پھر فرمائے کنتو کنزن مخفیان میں چھپا ہوا خزانہ تھا فَأَحْبَبْدُ أَنْعُرَفْ میرا دل لئی میری پہچان ہوئے معرفت ہوئے فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ او جس مخلوق انہوں نے اپنی معرفت واسے پیدا کیتا ہے اس مخلوق دا نام ہے محمد وآل محمد یہ دا مطلب محمد وآل محمد پیدا ہی اللہ دی پہچان واسے وہ اس دنیا تے آئے ہی خدا منوان انہ دا وجودی چامنا مقصد خلقت اللہ منوان ہے سادہ مقصد خلقت عبادت ہے انہ دا مقصد خلقت عبادت نہیں خدا دی معرفت ہے پھر سوال پیدا ہندہ انہوں نے نمازہ کیوں پڑھیں گے اگر انہ دا مقصد خلقت عبادت اللہ نہ نادا باس کرنا تھوڑی کار اسی پڑھ دے پڑھ دے مر جیئے سان اللہ قدیب نہیں آکیا اسی دوران تواف پیرا تھلے آکے مر گئے ہیں اللہ نہیں آکے باس کرو شاوش ہے بھائی شاوش ہے اللہ دے لگرو وہی تے کام میں نو تولا مرو کھپو دھوڑو اسی پڑھ دے پڑھ دے مر جیئے اللہ قدیب نہیں آکے باس کرو اس شامی مسلم چاہیے تے سوتتا آیا تے فرمائے جبریل آخباز کاری آئے آئے مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی اللہ تورے علی 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 ملکے بھائی حیدری بہت شکریہ مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی اے آئے لے فرمایا میں محمد و آل محمد انہوں پیدا ہی اپنی معرفت واسطے کیتے انہوں دا مقصد خلقت خدا منوان ہے انہوں جن یہ نمازہ پڑھئی ہیں سن جا چاں دا سن واسطے انہوں سجدے کیتے ہیں سن دا سے اینج کری دے سعیدہ چلو میں ایک اور جملہ دینا توڑی تائید کوئی چیرے پریشان ہیں بھئی انہوں دا مقصد خلقت عبادتا اسی وضو کرنے ہیں تحارت واسطے تاکہ نماز دے کھڑے ہو کے پاکیس کی نال پڑھئی ہے وضو دا مقصد تحارت ہے آل محمد وضو کیوں کر دے جیڑے ہیں نیتہیرکم تتہیرا اللہ قرآن جگرنٹی دے آنکم الرجسہ نجاست توڑے قریب آمدی نہیں انہوں پھر وضو ہوں دے انہوں وضو اپنی تحارت واسطے نہیں کیتے بابیان دے وضو ٹھیک کران واسطے کی آئے آئے مہربانی توانی یاد ہو سی مسجد نبی چک بابیان نے وضو غلط کیتا ہی حسنین کریمین شریفین امامین سبتین ویکریان آل محمد دا وطیرہ اس خاندان دا قانون نے ایک اسے دا دل دکھائے بغیر حد پہنچان دے اور ایتھوی فرمندن شک پینڈ لگا شانے ساڑے جے ہی نے بچپنا شہزادین دا ظاہرن میرے بادشاہ ویک ہے بابیان نے وضو غلط کیتا ہے اس گھر دا قانون ویک کو اس گھر دا اخلاق ویک کو فرمائے بابا جی جی شاہ جی ان سے کہا بابا جی میں حسنہ اے میرے چھوٹے بھائی نے نا دا نا حسین میں آدھا وضو میرا ٹھیک وہ دن میرا ٹھیک ہے تیمیک ہے تو اسی بزرگ تو اڑھے گل فیصلہ کرا لی اے تھوئی تو بندے چیڑے ہوئے لے میں اپنی زبانی ٹھیک پہ پڑھنا بابی رانو شک پہ آشانے اور ساڑھا فیصلہ انہوں نے کہا کرو جی شاہ جی وضو کرو میں ذرا چیک کروں مرج البہرین دے وڑے موتی وضو کیتا میں صد کیا آغوشِ عصمت و طہارت دے وڑے موتی وضو کیتا وضو کر کے بیٹھے تے بابی رانو شک رہے چھوٹے شاہ جی تو اسی کرو بابی رانو شک کی واقعی میں جا جاؤں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وعلی اللہ جی میں وڑے کیتے ہیں ان یہ چھوٹے کیتے ہیں جتنے وقفِ نال آمالِ وضو وڑے بجالا انہوں وہ وقفہ بھی اتنی آئی چھوٹے وضو مقایات فرمائے لو بابا جی ہون دا سو ہاں کی دا ٹھیک ہے بابی راندہ مو تھلے ہوگا ناکہ جی سمجھ آگئے توڑے ٹھیک نہیں میرے ہی غلط ہے آئے 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 انہا وضو کیتے نہیں ساڑے وضو ٹھیک کرانواز ورنہ یتہیرکم تطہیر آلے انہا نمازہ پڑھیاں نے سنسائیدیاں دے طریقے دس انواز تھے ورنہ انہیں مقصد خلقت خدا منوانا سب تو مشکل اس دنیا چکاں بغیر وکھائے چیز منوانا بہت شکریہ میں قریب آگئے اپنی منزل دے سب تو اکھا کم انسان کلوں بغیر وکھائے چیز منوانا آلِ محمدی اکھا کم کیتے انہا اللہ وکھایا نہیں آئے 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 پھر میں جملہ کا موقع علب شاہ جی انہا پھر بغیر وکھائے انہا کلوں اللہ منوائے جنہا آپ نے اللہ گھر رکھے آنے آئے 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 جڑے بغیر وکھے کسے دا حلوے دے کسے دا پتھر دے کسے دا نمک دے خدا رکھے ہیں لوڑی پہ سعیدہ کر لینا ہے بھوکھ لگے کھاوی لڑا اونا بدونتوں آ کے دسے اللہ اے نہیں اللہ اے جڑے نظر نہیں آمدہ محسوس کیتا جانا سب تو مشکل کام محمد و آلِ محمد کیتے اور اس خاندان نے اس طرح توحید منوائی بغیر وکھے سڑی دلن تک انج پہنچائی ہے آجڑے میرے ملک دیاں دیوارہ تیوال چاکنگ ملان کا رہنا بس اللہ ہی کافی ہے صرف اللہ ہی کافی ہے ایعا کا نابودو و ایعا کا نستائن پھر میرا جملہ یاد رکھنا ملان جدا تو اتنا بڑا توحید پرستے نا اے تیری کمال نہیں انہا ہستیاں دی کمال ہے جنہا خدا وخایا نہیں منوائے ہیں تیرے کو میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی اے تیرے خدا منوان آئے ہیں انہا چوہ ہکے جیدہ میں ذکر کرنا چاہنا میں کوئی ہور پڑھ دا چوکے کل میرے بادشاہ والی خورسان دے ظہور دا دن نہیں ایک سلوات بھیجو اٹھ میں امام دی ذات اللہمہ سوالی علیہ محمد میں ایک فضیلت جملہ بادشاہ علیہ رضا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت وزمد او جیدہ خدا منوان آئے ہیں انہا چوہ ہکے جیدہ کل ظہور پذیر ہو اس دنیا یہ آئی ہی خدا منوان چرخ امام دا اٹھ میں چند ملک ولایہ دا اٹھ میں والی حاشمیاں میں چون چند ابباس ہے حاشمیاں دے سورج دا نار رضا ہے آئے السلام علیکہ یا شمس شموس اے سورجوں کے سورج آل محمد دے ویڑے چون چند غازی سورج رضا ہے میں صدقی ہوں دے اس میرے امام دا دور وقت مدینہ تنشہ پر جارن مامور رشید خدا اس سے لانت کرے شیعان دے ووٹ لیند واسطے اس کوشش کیتی بادشاہ نے ولی اہد بنا کے ہمدردیاں حاصل کیتی ہیں اجری ولی اہدی دے پوسٹ دیتی ہے بیٹی درشتہ بھی اس دیتا ہے صرف اس واسطے شیعان پتہ لگے بھی منن نالا چلو انو ووٹ دے دیو میں ایک جملہ کھاں لطیف جا اس علاقہ لے تاریخ پڑھو اکثر بندے ہمدردیاں لیند واسطے دھیاں درشتے دین دے رہے ہیں آئے 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 میں صدقی ہے بھائی بہت شکریہ بھائی احبے داری میری قوم دی اللہ توڑی زنیاں دراز کرے اس بھیجیں بادشاہ نے لے کیا ہو مدینیو مدینیو میرے امام سفر کر کے نشہ پر آ رہے ہیں اس دور دی بات ہے جس دوری میرے امام مدینی تو نشہ پر جا رہے ہیں اس سے دوری جی کہ دہریہ اعلان کر دیتا دہریہ اس سنوا دینے جی رکھو دادا منکر او سا کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں منواؤ میرے کوئی باؤں اس کھڑی کی تھی اپنے علاقے او سا کہا کوئی جنہ میرے کوئی منوائے اللہ ہے مسلمان مولوی دوڑے قرآن چاہے کننا کہا پاغلہ وکھا لم یلد ولم یلد نہ کس ادھا باپ ہے نہ کس ادھا بیٹے ہو ہے او سا کہ کی لے آئے ہو انہا کہا قرآن شریف انہا کہا شابہ شے اقل دی کرو جڑا اللہ نہیں مندہ ہو دے قرآن مندہ ہے انہا کہا میں خدا دا منکران تو جو نہیں ہے کتاباں چاہیے پھر دے اقل ہے تو اڈے واسدے انہا کہا پھر تم مننا کیوں ہے انہا کہا من کوئی اقلی دلیل دے واللہ ہے انہا کہا قرآن تو تتنکیری دلیل دلیل دیئے او سا کہا نہیں دے پھر کمریاں کتاباں چاہیے دو سو حیات اللہ مناظرے دا قانون ہے کہ چیز حابت کی تیجان دی مد مقابل دے پھر کے چو او سا کہا پھر منواؤ انہا کہا پھر اللہ بھی کونی جائے بندہ کو سینہا اسے نو مل پہا او سا کہا مولویان دے واسدینی گال اگر خدا مننا چاہنا ہے انہاں نو مل جڑے آئے خدا منوان آئے میں صدقے بھائی او کتیران دین انہا کہا مدینے نا پتا انہا کہا آل نبی اولاد علی فرد چھوٹا ہوئے وڈا ہوئے بچہ ہوئے جوان ہوئے فرزند زہرا ہوئے مصطفیٰ دی لڑی چون ہوئے سادات ہوئے انہوں میڑ او خدا منوان او آئے دنیت اللہ منوان انہاں کیا اس دی کو نشان نہیں ہے دس سن آلے اس دس ساہودی پہلی نشان نہیں ہے کہ چوی گھنٹے ہیں چون سعیدان دا بوہ سوالی تے بند نہیں ہوں آئے آئے جیڑے بیڑے جائیں گا او تن بلان گا او تیری تو سلی کران گا ایسا کے اللہ دو وہی کتابہ اٹھانتے اٹھانتا دو رہی ادھنو اس کتابہ شگیرد لدل مدینہ المو کر رہے چلنیا پھر ویہنیا پھر و اللہ منوان ہمیں اے مدینے جا رہے ہیں میرے اٹھوے امام نشا پر جا رہے ہیں رستچ جنگلچ کراس ہو گیا کراس ان جویا کہ رات جنگلچ آگی میرے امام فرمائے خیمہ لو بیئی تھے آرام کرو صویرے پھر نکلان گی ایسا انہوں سے جنگلچ داری انہوں بی رات ہو گئی رات دے سناٹچ آواز دور تک جان دا ادھار یہ سنیاں گھوڑیاں دیں گھنٹیاں دیں آوازان جنوران دے ہنکار بندینی گھلنا ہو ساکیا جاؤ بے کھوئے تو کوئی کافلہ رکے آدھ رات اگے آدھ رات پچھے دار یہ دشہ گر گیا آگے جناب جنگلچ منگل خیمے لگے نے شمدان روشنے پارا پارا دیرے نے پارے دار گھوڑے بجھے نے بہت بڑا کافلہ ہے پہلی چیک پوست ہے ہی ہینڈزہ پناہ گھلے کرا لیا میرے بادشاہ دائی کنوکر کون ہے تو میں کوئی نہیں جی میں بھی مسافر ہوں تم کدھ لگا پھر نہیں ان سکھا جی نسیمی تھے مسافرہ تھے وکھے کون بادشاہ ہے تارف کرا سکتے ملانگنو وی تھلبے اپنے مام دے تارف او لکھ دینے جس انو ملے ابو سلط ابو سلط ہر بھی اے میرے اٹھویں دا پہت چہیتا نوکر شیئے اور اس سے دیبارے کہ خاج عربی ویشاہ دیسنو اس سے دیبارے میرے اٹھویں دا فرمانے جڑا بندہ میرے ازاد ہی زیارت کرے تے میرے نوکر دی نہ کرے میں دو اترازی کوئی کوئی من نے سی میرے مالک پھر کرم کر دے نہیں یہ کہ کھلوتے آہوسا کہ کون نے ابو سلط نے موقع میں لے آہوسا کیا ملک ولایت دا اٹھویں والی چرخ امام دا اٹھویں چانی آل نبی اولاد علی زہرہ دا پترے اپنے دور دا علی وی محمد وی اے ہو بادشاہ جی دیتے اپنے وی راضی نے پرائے وی راضی نے جدا کوئی نید سہارے دا نا میرا امام علی رضا ہے مدینیوں آرہے نیشہ پر جا رہے ہیں اُس حق ہے جی مہربانی میرا گھر پورا ہو گیا جی میں گیا جی اٹھویں واپس شاگردوسا کہ اُستاجی پینڈے موق گئے جی اُس حق ہے جی اُن نے لمحہ چوڑا تعرف کر رہے ہیں میں وچوں ترہوے گلنہ کم دیں نوٹ کر لیں ہاں سید بھی ہے مدینہ دا بھی ہے تو اولاد رسول بھی ہے اُس حق ہے اُس دے کو لمحیاں چوڑی ہیں گلنہ کتیاں نے گل اے پکی جی جی دے وال چلے ہیں اُن نہ وچوں جی اُس حق کتاباں چاہوے دا مناظرہ کریے اُو داریا شاگردان کتاباں چوائی ہیں پھر اُس سے چیک پوست دے اگلا پھر ہائے لڑکھلوتا ہے اُس حق ہے کون اُس حق ہے جی ملنے ہے اُس سے کہا اِن یہ مو چاہ کے ملنے تو ملنے تو ہی تھے فرشتے انتظار پہ کر دیں اَئیے میرے بادشاہ اُس دی عبادت اچھ مشغول ہے اِنہ سجدے کر کے دس ہے کوئی اللہ ہے اُس سے کہا نماز شاہ پڑنگے فجر دے بعد پھر میں گزارش کرنگا اگر مال کا انجازہ دیتی داریاد ہے ہین سیدی اُس سے کہا ہاں اُلادِ رسول ہے رسول دی اُلادِ مدینہ اُس سے کہا مدینہ اُس سے کہا جی ترہوے گلنے ٹھیک نہیں دس انا لے غلط دس اے میں کی اُس سے کہا جی دس انا لے غلط دس اے چویئے گھنٹے ہیں جو جڑے ویڑے جاؤ سید بوہ باندھ نہیں کر دے ایک اڑی گا لے یہ نماز پڑھنی عبادت کرنی فرمین بلان دے دس انا لے دس ہی غلط پڑھئیے اے اوہ نہیں ایک گل کر کے واپس ٹو رہے تھے اٹھوہ امام خیمی چھو بول کے دن اب اُس حلت آمن دے میں انتظار ہی چاہاں میں صدقے ہوں ہاں میں صدقے ہوں ہاں جو سلی پرمیشن مل گی اُن کون اُس سے کہا ہاو جی ہاو جی بسم اللہ اُتوں آرڈر آگئے خیمے دے دروازے تھے پردہ ہٹایا اُس سے کہا جی جاؤ مالکہ اجازت دے دیتے اب اُس حلتہ دا میں پہلا قدم اندر رکھے چہرہ امامہ تے نگاہ پڑی اُتھے ہی دہلیز تے چھک گیا میرے امام دی پرسنیلیٹی شخصیت رو بھی تنا ہی اُتھے ہی بیٹھ گیا امام فرمین بھکھیں تے کھانا کھماما تسہیں تے پانی پہماما مسافریں زادے رہا کوئی نہیں تے میں رضا دے ہاں اُس اکھے جی مہربانی سب کچھ ٹھیک ہے گل کرنی فرمائے گل توں کریں یا تیری گل میں کرا اُس اکھے جی میں ہی کر دا مہربانی سنے ہیں تو اسی خدا منوانہ فرمائے ساتھ سی سپیشلسٹ توحید دیں صدقہ میں خدا منوانہ اُس اکھے جی میں مننا چاہنا لیکن میری شرطے میں اگر خدا منوانہ ہوتے نہ قرآن ہی چوں نہ حدیث ہی چوں نہ کتاب دی رویت ہی چوں میں قرآن خدا مننا جے نہ قرآن دی آیت ہی چوں خدا مننا میں نے کوئی اقلی دلیل دیو میرا اقل منی اللہ ہے فرمائے دینے اقلی دلیل دینے ابا صلی اللہ خیمے دے بار کھلوتے جی مالک فرمائے کھان پینڈے سمانج کوئی انڈا ہے اُس اکھے جی فرمائے کہ انڈا لے ہو اُو پیاد ہے اللہ منواؤ اقلی دلیل دیو میرے امام انڈا مگا لے ہو فرمائے دینے ہاتھ رکھ خاجہ بسولو تیجے ہاتھ انڈا رکھ دیتا فرمائے دینے ہاں بہی داریا کیے تیرے ہاتھ اُس اکے بیزہ تُد دیک مرگ دانڈے فرمائے غور نالوی کو سکے جی میں اکثر ناشتہ کرنا ہی دے نار چلو جی تُوسرے یہاں چپو تجھے کدھی انڈا نہیں کھا دا یار بول انڈا او دے ہاتھی چے فرمائے دینے ویخو سکے جی میں اگر بھی ویکھے ہے یہ میں روز ویخنا فرمائے دینے پھر ویخو سنجھ کر دوں فرمائے کیے اس سکے جی گول بند کم رہ فرمائے دینے ما فیہا اس انڈے دے وچ کی اس سکے ما اللہ نال دو رنگ دا پانی فرمائے دینے اس دا قلر کی پانی دا اس سکے ابیزن و اسفرن ایک پانی سفید ہے ایک پانی زرد ہے ساکب الاقلام اجمزید تاثیر عطا فر انڈج کیے دو رنگ دا پانی ہے سفید زرد فرمائے دینے داریا تیرا اقل مند ہے کہ سفیدی تے ہر رنگ غالب ہے چھتے کپڑے پائے نے سرخ رنگ لاؤ تو میرا سرخ ہو جائے کا لباس سیاہ رنگ لاؤ سیاہ ہو جائے گا پیلا لاؤ پیلا ہو جائے گا یعنی سفیدی چے کمزوری ہے ہر رنگ یہ تے غالب ہے یعنی سفید تے ہر رنگ جیڑا رنگ لاؤ گے سفید تے چرنگیا جائے گا ایک سلوات بھیجو بھئی آل محمدی ذاتِ بلندہ وادن اللہ حمد بسم اللہ جی میرے بادشاہ حسین دی مدہت اچھ بہت بڑا نام میرے بھائی قاضی وسیم ابباس مال کلام قلم زبان اچ تاثیر مزید اطاف فرمائے سفر بے خطروں نے انہوں دی حکم دی تعمیل ہو گئی ان کے سمجھن دیو اڈے سرولے کسی دی آ جانتے میں چھاڑنا دیا اللہ جی جی بسم اللہ کرام میں 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 حاضر جی تعمیل ہو گئی سفیدی اتحار رنگ غالب ہے اس کے جی بلکل میرا اکل مند ہے فرمائے دیں تو آپ یہاں بند کمر ہے کوئی دیچ پارٹیشن دیوار تی نہیں انڈے ویچ اس کے جی نہیں دو بے پانی کٹھی رنگ دیں مالا فرمائے دیں جیتا تیرا ذہن مند ہے سفیدی اتحار رنگ غالب ہے ایک کمرے دے اندر دو رنگ دا پانی ہے سفیدی وی تے زرد وی اکیڑی طاقت ہے جیڑی زردی نو سفیدی تے غالب نہیں انڈے آئے بہت مہربانی بھائی بہت مہربانی بھائی بہت مہربانی فرمائے دیں یال کیڑی طاقت ہے جس بند کمرے سفیدی سفیدی رکھی یہ زردی زردی رکھی کٹھے رہ کے وہ مکس اپنی ہونڈے ہیں توڑوں گے انڈا سفیدی وکری کی زردی ہونے چاہیے دیں سفیدی نو زرد ہونے چاہیے دیں سیرتِ حتھرہ کیا دیں اے غلمن کے سے دس ہی نہیں میں اپنے کھنے ویسے جملہ آکھن لگا مولا فرمائے تُو گئی حلوے آڑیں کھنے تے ماف کرو تم واہی حلوے آلے اندھے پہ آنتے اوہ سا کہتے ہیں انڈی آلے منکے دس ہی نہیں تھے فرمینن تیرا زین ہے کی تیرا زین فیصلہ اوہ سا کہتے ہیں بلکل کوئی طاقت ہے کوئی پاور ہے جیڑی ایک کمری زردی زردی رکھ رہی ہے سفیدی سفیدی دو میں پانی کٹھے رہے کے بھی مکس اپنی ہوں دے فرمینن بس داریا اتنا سوچ اوہ جیڑی تیرے اندر کوئی زین اچ پاور تے طاقت آ رہی ہے نا اوہی خدا آئے اس طاقت دا نام توحید ہے فرمینن بس داریا اللہ ہے وحدہ لا شریع کی ازل تو ابتاک سرعیت سرادہ خالق بھی مالک بھی لم یلد لم یلد کجنا یوہائی کجنا راسی راسی اوہ آدلے اوہ سا کہ جی اے تھو تڑی تے میں من گیا کوئی ہے طاقت اور یہ پوری میری تو سلی نہیں ہوئی امام فرمینن جیدن پوری ہوئی آ پھر جائیں ائیے لا الہ الا اللہ نہ پڑی میں قاضی جک جملہ کہوں فرمایا اجے کلمہ نہ پڑی ائیے تو سلی کر لے یہ لے پاک ہو گئی نا پھر پڑی میری ساڑی فکر دا قانونیں پڑھن تو پہلے سوچی دے پھر پڑھ کے نہیں پوچھی دا ہن کتے جائزے تے کتے آئے 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 میں صدقے بھائی میں صدقے ہوں ہاں میں صدقے ہوں ہاں آجے نہ پڑی آجے پڑی تو سلی کر اوہ ساکے جی رادہ فرمایا میں تے نیشہ پور جا رہا ہوں اوہ ساکے جی میں مدینہ تو اڈیال چلے آئی آکھ ہوتے نال ٹرپا ماں کو لنگر شنگر لاب جیدہ فرمایا دنیا میرا خاندی تو بھی پہاکھا آئے آئے جس میرے امام دے خزاند آج بھی ملک ایران مقروض ہے اس بات شاہدہ نہ رضا ہے میں صدقے ہوں ہاں اوہ ساکے جی ٹھیک ہی دی میرے امام طور پہ نیشہ پور مختلی سوال کر دے ہیں اوہ زمین دا سو جی تے سورجی کوری چمکے پھر نہیں چمکے اوہ دا سو جی تا نمائے نپیوئے دنیا تے آیا بھی ہے مختلی سوال کر دے ہیں امام جواب دین دے ہیں نیشہ پور توں ایک منزل پہلے دوپار ہو گئی اے دن ہونگے جڑے آج کل نے گرمی ہوئے گی بور دا درخت ویک ہے میرے امام جنگل بور سمجھیں دے جڑی ناشتیں چکھائی دی بور بولو یار میرے نام کیا دے ہو بور یہ دے ہو پھر بولو کہ میں سمجھے میں انگلینڈ آن اوہ بھی ایس واری کونی ہونی مجلس انشاءاللہ آہ آہ اوہ بور شاہ واشے اے بور دا درخت جنا امام فرمائے بھی یہ تھے تھوڑا جا آرام کرو طب امام رضا میرے امام نے حکمت دی دنیا سب تو زیادہ فرامین ہے اینج کرو اینج کرو صحت واسطہ میرے امام فرمائے کھانا کھاؤ کھانے کھانے دوپار دا کھانا کھا کے تھوڑا لیٹ جاؤ دس پندرہ منٹ انج لیٹو امام دا حکمے کہ را دا کھانا آخری لکمہ موچ ہوئے تھی چل پو چہل قدمی کرو چالی قدم چلو تو امام دا ٹھیک رہے گا دوپار دے کھانے دے بارے کہ آخری لکمہ موچ ہوئے تھی لیٹ جاؤ اگو انشاءاللہ سموں کرو دے سارے لیٹن دا حکمے دس دوں پندرہ منٹ او دی پوزیشن امام دا سیئے سجا پیر کھبے اترا کے پیر لمحے کر کے لیٹ جاؤ اسنو فکہ دی زبانیچ کیلولا کیا گیا کیلولا کرنا جور پانچ اونی سنوں فالو کیتا جا رہا بلکل انہا کیبن بنائے نے ہر بندہ دس پندرہ منٹ بریک کرے گا لیٹ جاؤ گے سینس اس نتیجے پہنچی دوپار دا کھانا کھا کر بندہ لیٹ دے تو بیمار نہیں ہوئے گا میرے امام فرمائے درخت اللہ کلولا کرو سارے لنگر کیتا میرے بادشاہ دا جیڑ آجے جاری ہو ساری یہ سارے لیٹ گے دے رہی ہے اب امام دے پیرا نے پاسے لیٹ گیا گالی دی اوری تو ہی تے امام ناغ اللہ ہے عباد اولا شریح کے عادل اس ویکھیا بوڑھو تے گولان لگی یا نے گولان یا ہدیوں شابہ شے گولان اینج گول ویکی پاسا پرتے آتے اوتھے ہدوانا لگ گیا والنکی ہدوانا ایڈا اس پھر ویکھا درخت ایڈا تے گول ایڈی اس اٹھے ہو سکے سرکار جاغ دے ہو فرمہ دن اسی نہیں سوندے آئے آئے مہربانی بھائی مہربانی بھائی اللہ ذنیہ دراز کر ہی دریہ فرمہ دن اسی سونجی یہ تے پھر کائنات سونجے ساڑھے جاگر نہ لی تے کائنات او دی چل رہی اسی نہیں سوندے ہو سکے جی جی سوندے ہو نا تے پھر گل میری گول نہ سنو مادشاہ کلمہ یہ تسیہ کھینہ نہیں پڑھنا تو سلی کر لے او سکے جی پھر میری کونی جے تو سلی کہ او سکے جی انڈی آڑی اللہ ہے اے جو آدل شاد اللہ دیو نا آدل کونی جے نعوذ باللہ امام فرمہ نعوذ باللہ او سکے جی کوئی نہیں آدل امام فرمہ کی میں او سکے جی ایکیڑی داڑتیں حصہ بے قدر جسہ گول ہونی چاہیے دیئے والنا ہنوانہ اونا چاہیے دے بوڑنا بولو شلو ہے ہی کونی تو سکے او میں سمجھا ہوں تھے میرے سامنے میں میرا اپنا علاقہ بیٹھی ہے جناب او سکے اگر اللہ آدل ہے تے عدالت دا تقاضہ ہے جتنا قد اتنا لاد او سکے جی او دی عدالت دیتے ہیں تے ہنوانہ اونا چاہیے دے بوڑ میرے دا درختے چلو اڈا سرد پھل ہوگینا تو گول ہوں ایس بیلنا امام مسکرائے اور با قلب شاہ جی میرا امان ہے یہ امام دی مسکرات ایس بیٹھے بیٹھے لیٹھے لیٹھے امام مبین دا مصداق میرا امام میرے امام بیٹھے بیٹھے ایک پرندہ وکھ ہے امام اس پرندن وکھ ہے تاریخ ہی کسے نہیں لکھا امام بول لے ہوں صرف وکھ کی رادہ کیتا ہے اوہ پرندہ اوٹھوٹے ہیں اس ڈانی تے زاویہ تا بیٹھے جتے تھلہ تھلے داریہ بیٹھے 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 کوئی نہیں عدل شادل کوئی نہیں ہندوانا ہوتھے ہونا چاہیے دا ہے گول ہوتی ہو اے کیڑی عدالت ہے ہندوانا ہوتھے لا دیتے ہیں سبان اللہ اوہ بندہ گیا ہے کسے دربار تھے بانڈ پرائز بانڈ اوہ دے جے بچے ہو سا کیا ہے پیرا فقیرا کدی دعا کریں میرا بانڈ نکڑا بے آسا اوہ باہر نکڑا تھے نکڑ گیا ہوئے اوہ باپس آسا کہا سبان اللہ پوٹھیاں سمجھا لے آئے انج نہیں آکھے آیا اوہ سا کہا سبان اللہ انوانا اتھے لانا یہ اتھے لا دیتا ہی گول اتھے دی اتھے لا دیتا ہی اے کیڑی عدالت ہے اے گلام پہ کر دائیں امام پرندہ ویک ہے اڑ کے پرندہ اوہ سٹانی تے بیٹھے ہے اجے جمیٹری دا وجود بھی نہیں میرے امام اس نے کی میں سمجھایا ہے اس اپنی نرمو نازک چون جنالی گولت روڑی با جی گولت اٹھ کے سدی داری ہے دے این زاویے تو چھڑی ہے تو دے نکتے لگی نکتے لگ دی گی اٹھے آتے امام دے قدمات اس نے کہا پڑھاؤ جی کلمہ اللہ ہے آدھا لہ جی بیش پڑھاؤ جی پڑھاؤ جی کلمہ اب اس اللہ تے ساری کاروائی بیخ رہا ہے امام دلیلہ دے رہے ہیں جی کوئی نہیں جا یہ میں مطمئن کوئی نہیں جا وڈیاں دے نوکوری وڈیاں دے نوٹھے آدھاری دے مونڈے تے حطرہ کے امام لاؤنا کتھو میرے امام تے لگے دلیلہ دے جی رہا پیا کرنا ہے اللہ کوئی نہیں آدھا کوئی نہیں ساری گول لگی یہ تے کلمہ پڑھ گئے اس نے کہا تیرے امام دے سمجھان تو صدقے شکر آج ہنوانہ ہوتے نائی آئے میں صدقے ہوں آج ہنوانہ ٹوٹدا نمورانائی نمترانائی اے آئے ہی خدا نو منوانہ کسن با خدا اس گھاردہ صرف اتنا جرمیں اس دی توحید منوانہ ہے اس دی توحید پیچھے پھر انہا دے پترانویں مارے ہیں مسلمان انہا دیاں دیاں نویں مارے ہیں کوئی جرم نہیں اس گھارے نہیں ویر مادر اتنال پھر قدی زندگی میں بہت تھوڑا ایک وین کر کے تعمیلی حکم ہوگی میرے بھائیان دے اتمام قبول ہوئے جتنے آئے ہو شبیر دی ماں تو انخالی نہ ٹورے اس مرض تو میرے مالک سارے محبن محفوظ رکھے زندگی واقعی ملکاتاں واقعی دنیا اتجاج کیتا ہے جی بزار کھولو جی ساڑا بزنس لاس ہو گیا جی رمضان اچھا تاجنا ہر تال کر دیتی ہے دیکھ دکانہ بندنے سے بچان کی تھنکھوڑا ہے قسم خدا پاک دیکھ کوئی قوم شیعہ نہ کھان جوا دیو نہ دیو بہن بہران رو تے لہنگ یہ ساڑی رو دیگزہ آئے ایسی بھکی رہ سکنے ہیں پسے رہ سکنے ہیں لیکن نظہ داری دے بغیر نہیں رہ سکنے ہیں اپنیاں دییاں پتر بٹھا لے کمرے چھوٹا جزا کر بلالا اس ناغ میں دکھ دے سنا جی دی لاشتے بہن نہیں رو سکنے تیری مجلس ہو جائے گی ضروری یہ بڑا جلس ہوئے تھے بڑے لوگ حضر داری تے اوکھٹے ہیں میں غلی دن بغداد ایک واقعہ پڑے ہیں اس دور دی بات ہے جس دور اچھے شیعہ صدوانا جرمے آل محمد دی نامہ تے نا رکھنا جرمے ایک دو جن حسین اب بحث کر کے نہیں بولا سکتے پتہ اللہ کیا بندہ شیعہ ہیں شوٹ کر دیں شیعہ نو مارنا سوا سمجھے جا رہے ہیں ایک ماہ ہیں تھے دو چھوٹے چھوٹے پتر نے نہیں رو سکری مجلس ہو لکھ وجود ہی نہیں دو پتروں لے کے جنگل اچھ نکل گئی پتران ادھی بیٹھو سجد کبے بے کس کو نہیں سنونا ادھی میں تو نہیں کہانی سنانی ہے سنو بچے بیٹھ کے ماں کھڑی ہو کے سنونا اللہ پہ بیٹھ کے بادشاہ آئی بہت سونا وسط آئی ادھے ہتنے بیران امت ادھے کل وطن چھڑا دیتا ادھے سامنے بیران مار دیتے چوکھا مارنے ہی ادھے بازو کلم کر دیتے دیاں ویدیاں رہی ہیں بہنا ویدیاں رہی ہیں نلزبہ کر دیتا بچے گوھر نالتے جیسے سنال کہانی سن رہے ہیں ماں سنا رہی ہیں بچے رو رہے ہیں اتنا بڑا بادشاہ جس لئے بچے رو چکے انہیں بیٹھ گئی ہیں ادھے تو انہیں کہانی یاد ہوگی ادھے نمس انہیں یاد ہو ادھے انہیں کھڑے ہو کے تو سنا میں سنا ادھے مجلسوں یا نے پھر بچہ پڑھ رہے ہیں تو ماں کلی بہ کے رو رہی ہیں کوشش کرنا آزاداری رکے نہیں گھرہ میں شروع کرا دیو ایک ذاکر پڑھا ہو ایک بند اڈا ذاکر بلالو اس لئے آخری نہیں جا 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 دے پہلا با دی دو بند سنا دے بیڑا دی نال لے کے بہ کے رول ہے اس گھر دا جرم صرف اتنے اے خدا نو منوان آئے آل محمد خدا دا بیر بھی اپنے گل پائے توحید دا بیر بھی اپنے گل پائے اے چاندیاں دین خدا دا حلال حلال رہے حرام حرام رہے مسلمان چاندہی اسلام میری مرضی دا ہو جائے انہاں کیسے سر دے دیں گے تیرے آنکھیں نہیں لگیں گے سرداد نداد دست دردست یزید اس ملاؤن بحث کیتے اس سے کہا حسین ہاتھی رکھ رہے ہیں رکھ میرے ہاتھیں ہاتھیں اپنے گھر خوشیاں موجہ نہ رو باقی بیعت پہ کر دیں کیوں مری نہیں میرے سامنے آکے مظلوم کربلا فرمائے ملاؤن تو کی سامنے اے ہاتھ حسین دا ہاتھ ہے اے سولک نبیان دا ہاتھ ہے اے جیتے میرا ہاتھ جھگیا ہوتے میں نہیں میرا نانا جھگیا ہوتے میں سردے دیاں گا میں تیرے ہتھیں چاہتے سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ اس گھر میں صرف اس وقت سے ماریا گیا ہے ایک توحید منوانا چاہتے ہیں میں توڑی وساطت نہ لانت کریں گا اس ملون اشرف آصف جلالی تھے اس محمدی دہیدی شاہ نے جو استاخی کی تھی خدا اس نے لانت کرے اس نے کیفر کردار تک مولا پہنچائے میرے بھائی سننی اونا جرم نہیں شیعہ اونا جرم نہیں میں انہوں نے سننی اونا سلام کرنا یہ نہ میڈیا تھے آکے رو رو کے دسے ہیں انہوں نے کہے جی سننی اونا اور گالے محمد دی دھی کل غلطی نہیں ہو سکتا یاسین قادرین او سلام میں جیسے رو کے آکے کہ اس نے کی نہیں سردے نبی دی تحرق جمیل میں حیران ہے اس بندے تھے اس نے کیا سننی اونا سمجھو سم لو ہسی شیعہ دی زد دی چاہ کے آل محمد نو چھوڑ رہے ہیں خدا رہا ساڑی زد دی چاہ لے محمد نو کنڈنا کا اگر سنیئے تھے میری وسیعت یا منت سمجھی خدا واسدے اپنے دل دی دیوارتے لکھ بطول کلوی سچی ہے ہی بطول آجوی سچی ہے زہرہ سچی ہے بس زہرہ ہی سچی ہے جیڑوی زہرہ دے مقابلے چاہے ہو سچا نہیں بطول ہی سچی ہے یہ ملاؤن کسنو بچانا چاہتا ہے جی دی وجہ تو محمد دی دھی نو جھوٹے آن کرے مظلوم آئی کلوی زینب دی ما مظلوم آجوی محمد دی مظلومیت انتہا بے کلوی پڑھ کے مسلمان آخرے نے زہرہ خطا آتے آئے تھوڑا بابا جی سن لگے نا ساڑی فطرت ہی چھے لگ دیاں لگ دیاں تھوڑا موچو یا علی نکل لگ یعنی ساڑی نیچر ہی چھے ساڑی فطرت ہی چھے اسی سوچ کے یا علی نہیں آگ دے ساڑا چھوٹا بچہ بے شعور ہے او گریہ تو یا علی میں قرآن سر تے رکھ دینا جیسے لے مسلمان دروازہ گرائے ہیں بطول دے پاسے تھے جانی شاہ لے آجوڑا زینب دی ما دے موچو بے ساختہ جملہ لکھ لے فرمی دینا یا مہدی آدھ رکنی او میرا باہرمہ جلدی آمیں شاہ اللہ وہ باہرمہ جلدی آوے شاہ دا اس مظلومہ دا وارث جلدی آوے دنیا تو دکھی ٹوریئے رات آدھ تو ڈھل گئی میں ایک مہین کر کے بھائی جان دے حوالے ممبر کرا مصطفیٰ دی بیٹی اس دنیا تو دکھی ٹور گئی ترین جماعت دی اثانی شہادتے غسل و کفن ہو گیا ترین دن گزریا چار دی رات آ گئی چار جماعت دی اثانی لکھ میں مہین کرے لگا غسل و کفن کر کے علی زہر آدھ جنازہ حجرچ رکھے تے علی سر تو پگلت تھی یہ تے ویڑے چرو رو کے پیدن حل امو و تزودو عن زیارت امکم یا اولادی آؤ میرے پتر تے دہیاں مانا الودا کر لو میں توڑی ماندہ جنازہ چاڑ لگا علی یدن میرا اعلان مکہ میرین دہیاں پتر ماندی چار پائی دن آل آگیت علی یدن میں ڈٹھے سارے آئے سیوال حسین حسین کوئی نہیں آیا علی یدن میں باہر نکلا وکھا ہوں حسین کی تے مانوں ملے آدھن میں وکھے کیامہ دا منظر ویڑے ویچ اکلہ ہی بیٹھے پانچ تو ست سال دے درمیان عمرہ لکھی ہیں حسنین دیاں جدن ماہ دنیا تو ٹوری آدھن اکلہ ہی بیٹھے ویڑے ویچ پنیا سال لنگا مٹیاں تے بیٹھے زانو بلندنے زانو ہوتے ہتھنے ہتھوں تے متھے وال کھلے نے اکھا بسریان علی پتر دے موڑ لیتے ہتھرکن حسین بیٹا ہوتا حکمہ ہی میرا جنازہ رات دیاں دہرے چھٹے سارے مل بیٹھے نی بیٹا توں رہ گیاں اٹھنا مانو مل زانو ہوتا سر چاہا ہے تے علی یدن میں پتر نو بکھے اتھروانا رخ سارے بھرے علی یدن میں پتر رون دیاں وے کے روپے میکے بیٹا ٹور گئی ہے زہرہ بیٹا محمد دی سن تنہا کر گئی اٹھو بیٹا مل لو تسی مانو بیوالوے کہتے بابا میں ان کو نہیں ملنا کیوں فرمائے بابا بلائے میں میں تاں ملنا علی یدن کی میں فرمائے بابا بطول موت دے بعد کلام کر دیئے مریم قفہ نیچوئی سن بلائی مریم بطول بول سکے دیئے موت دے بعد کلام کر دیئے بابا میں تکھلوتا ہوں جو میں مریم عیسیٰ نو بلائے جاؤ میری امن اوکھو میں نے حسین نو بلائے بابا جگر بلالے گی تو میں مل لانگا نہیں تے بابا میں نت مدینہ تے نہیں رہا نا کل پرسو ترسو میں ٹور جاؤں گا بابا شہر تو اڈا ہے میں تے کربلائی میں تے جنگلہ نا مسافر علی یدن رو نہیں دس کی میں بلائی فرمائے بابا میں ویڑے کھلوتا ہوں تسی جاؤ امن اوکھو ایک وری کفن چو دوے ہاتھ کڑے میرا نال ہے جانی شاہ لے آدرا دویلا امیر المومنین دی حویلیے پنیہ سال اندھا غری مٹیا تے کھلوتا ہے علی اتھے آئیں جتے محمد جی کفنی چائے پہلی بھاری شیر خدا اچھا رو کیا دن زہرا میں نہیں پیادا اوہ ویڑے چبادشاہ کھلوتا ہے اوہ تیرا پیارات شہنشاہ پتر پیادا ایک وری اونج بلا جی میں مریم بلا اے علیہ دن میں دی ٹھے پچانویں دن زندہ رہیے جڑا ہاتھ پاسے تو نائی چیندی ہے جڑا غسل دے ویلے نائی چیندی کفن دے ویلے نائی چیندی شبیر دی گل مکیے پہلی باری زینب دی ماد کفن دے باندھ ترٹ گئے دو میں ہاتھ ودا کے پیادیے آؤ میرا بھجدے گھوڑے تو لانال آؤ میرا کربلا دا مسافر آؤ میرا خمر حباب آئی میری حصے دی خیرات مل گئی میرے بھائی دے اتمام قبول ہوئے جملہ مقدے میرا اماما کر کے بھج پہ شبیر دیئن دو میں بھائی ماد گلے سے اسے لاکہ لیا اے دے دردان دے نال ما پتر پہ ملنے آؤ جبرین لازل ہوئے ہاتھ بن کے جبریل پیادے آلی اللہ پیادے کوئی وصلہ حسین ماد جنازے تو ہٹا کیوں جبریل اللہ پیادے جدن دے ما پتر گلگن میری جنتی جزلدلے میریاں اونان دیوال کھل گئیں میرے نبیان دیاں پکان جھان پہییں بس لگ دائی تے لاو نہیں تا میرا عرش ڈیپو سیا ما پترنو جدا کر نہیں تے قیامتا ویسی آلی پترنو سجے مونڈے تو پکڑے بوسے دے کے پیادن بس کرو میرا سابران دا سلطان بس کرو میرا شفیع روز جدا بس کرو میرا نبیان دیلاج بچرا کوئی میرا سننی بھائی بیٹھے میں نال تاہید کرے ماں دا جنازہ ہوئے بچے چھوٹے ہون جنازے گا واستے جنازہ چھو بچے ان کی میں جدا کر دیو دلا سیا نال بوسیا نال پیار نال علی پیار کر دیں علی دلا سے دیں دیں شبیر ماں دے گا لی چوبائی نہیں کر دے علی آ دیں میں ڈٹھے اللہ دا عرش پہ حل دائی ادھو عرش دھان لگے تدھو شبیر ماں دے گا لی چوبائی نہیں کر دا یہ تو شیئے تے میں تیری آئے سنا پتہ نہیں علی نوں کے خیال آئے علی ہکو گل پتر نال کی تی شبیر دیاں بہیں چھوٹ گئے پتر دے کان نال مولا کیا دین مرضی اپڑی کر اووے میری زینب دیوال کھل گئے نیا اکواری میں میری آن دیاں دے بھا مرحبا 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 اللہ زنیا دراز کر اللہ زنیا دراز کر میلک لکوارین دلا سیا نال بوسیا نال پیار نال علی پتر نوں ہٹایا ہے ایک آخری وین مقضی ہے میری مجلس علی دلا سیا نال ہٹایا چھوٹے چھوٹے پتر تے دہیاں علی سسکیاں لین دے پتران چو علی بطول دا میہ چاہے جتھے جناز ہوئے تُسے محلے جا باندے ہو بیٹھ کھیں جنازہ گزر سی پتہ لگ سی من قرآن دی قسمیں غریب دے غریبے دے چو قلب شا جی جنازہ اٹھ دے دنیاں دے اچھے وین دستے نے ساڑی ماں پہی ٹور دی میل میں مردی قسمیں مدینے چو ہکو جنازہ محمدی دی دا اٹھے جنال اچھا رو مرنال کوئی نائی علی آدن اچھا نا رو اے حال مسلمان ستے آفرین آفرین بھائی آفرین بھائی علی جنازہ بطول دفنایا چھوٹے بچے انشاءاللہ ماں مر جان اللہ نہ کرے بچے چھوٹے ان ماں مر جائے او بچے ان دی او کھی رات آن دی ماں فوت ہو گئی ہے مہمان رشتے دار آگے نونا بچے انو احساسی نہیں ہوں دا ساڑی امام مر گئی ہے مہمان بچے انج کھیڑ دے راندین احساس ہوتے لے ان دے جدان راتی مہمان ٹور ویندین ٹھکے بزرک سام ویندین او بچے جڑے مہمان دے بغیر نہیں سمدے او مہ دی خالی چار پھائی دے کدی سجے تردین کدی کھبے تردین ماں نہیں لب دیا مہنم مردی کا سمیں علیہ دی راتی دہرا دفنا کے اپنے حجرِ تکبیر آواز بلند کی تے اللہ او اکبار فضا دی چادر لتھی او یلید حجرِ تکرا مار کیا دیا علی نماز موقعہ ایک اور قیامت آگئی علی دہ آواز آیا ہونکیڑی قیامت فرمایا پہلی رات پتول گھر کوئی نہیں اوہ ویب تیری زینب مٹیاں تے فیرون او کل سوم دیوال کھلے اوہ تیری پاگ دوار سمیر حسن پیارون بے تیری قسمیں یالی پورا گھر ویکھے چھوٹا حسین گھر کوئی نہیں علی مدینے دیاں گلیاں چٹوڑ دے جنہ قلب کیا ان علی آدن میں جتھا کیے آدھرا دوے لے پنیاں سالان دا غریب مادی کبر نال مٹیاں تے ستا پھے سجاہات کبر تیرا کیا دے گھارا میری آن بہنا پہیاں رون دیاں اما والا میری زینب دے وال موسیقی 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 موسیقی